یہ ہیں بدلوں کی نشریہ ہے وہ پلٹ جائے گا حالات جو ہیں وہ نولی کے حق میں ہو جائیں گے یا پھر جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ نولی کی سیاست کو پنجاب میں دفن کرنے والے عاصف علی زرداری صاحب ہیں اور چودری شجاعت حسین سے ملاقات کے بعد یہ امید بھی ختم ہوگی اس وجہ سے وکٹری کا نشان تھا مجھے کوئی اس ان کے وکٹری کے نشان کی جو مستیسزم ہے یہ مستیک ہے اس کا پتہ نہیں ہے لیکن جو بات نظر آ رہی ہے کہ تحریکل انصاف اور کاف لیگ کی اکثریت ہے ان کی نصف سے زیادہ دو ووٹ ہیں تو لہذا انہیں حکومت بنانی چاہیے مزا ہے لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ بائیس جولائی کو بہت ہنگامہ ہوگا جس طرح پشلی بار ہوا تھا اس سے بھی خوفناک ہنگامہ ہوگا کیونکہ اب جہاں پہ جہاں پہ جہوریت اور پارلیمانی روایات تو ختم ہو گئی ہیں اب تو اسمبلیوں میں دنگل ہوتا ہے کرسی چلتی ہیں اب پہلے خودپروید علیہ صاحب بھی چلوائی تھی اب پتہ نہیں کون چلوائے گا اب شاید دونوں طرف سے چلے گی تو ممکن ہے کوئی ڈیفیکشن ہو جائے کیونکہ تحریک انصاب میں کچھ لوگ اب بھی ایسے ہیں جنہیں پکا یقین ہے کہ عمران خان انہیں اگلی بار ٹکٹ نہیں دیں گے کیونکہ پہلے ہی وہ ڈیفیکشن کر چکے تھے جو مختلف تین گروپ بنے تھے آہ تو لہذا ان میں سے کچھ لوگ بیمار ہو سکتے ہیں یا اپنے گھر آہ یا کسی حادثے کے لیپیٹ پہ آ سکتے ہیں یا کوئی بھی وجہ وہ بنا سکتے ہیں غیر حاضری سے لیکن ایسا اگر ہوتا ہے تو اس سے سیاسی بہران حل نہیں ہوگا بلکہ سیاسی بہران میں اور بگاڑ آ جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ تھا عمران خان کے خلاف عدم اطمان لانے کا وہ پی ڈی ایم کی پارٹیز کی گلے پڑ گیا ہے اس میں ایک پلر یہ تھا کہ پنجاب میں تحریک انصاف کے جو باغی تھے یا منحرف تھے یا جو لوٹے بنے آہ ان کا بڑا کردار تھا جس کے باعث حمزہ شہباز ووٹ لے کر اچھی منسٹر بن پائے اب وہ چلے گئے ہیں اور بہت سخت بینڈیٹ آیا ہے پنجاب میں لوٹوں کے خلاف بنیادی طور پر یہ لوٹوں کے خلاف ووٹ آہ بینڈیٹ آیا جس میں تحریک انصاف پندرہ نشستے جیت گئے جس میں وہ بھی شابل ہیں آٹھ سیٹے جو پچھلی بار دوزار اٹھارہ میں آزاد امیدواروں نے جیتی تھی وہ جو ہلکے کے کہلاتے تھے کہ الیکٹیبلز ہیں انہیں بھی تحریک انصاف نے ڈیفیٹ دی عمران خان کے بوٹوں میں تقریبا پندرہ فیصد اضافہ ہوا ہے اور اتنا ہی میں سمجھتا ہوں اضافہ آہ کوئی ڈیڑھ کروڑ کے قریب بوٹ نیا بنا ہے جس کے بارے میں کوئی سرویے نہیں ہے کہ اس کے روجانات کیا ہے لگتا یہ ہے کہ دین نسل پرانی لیڈرشپ سے آگاہ نہیں ہے ان کے بوٹ زیادہ تر مجھے لگا ہے اندازہ ہوتا ہے وہ عمران خان کو پڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی بوران بڑھ جائے گا اگر پرویز الائی صاحب نے کوئی ایک اور کلاباتی نہ لے لی یہ بھی ممکن ہے کہ پی ڈی ایم کی پارٹیز پرویز الائی صاحب کو اپنا چیف منسٹر اپنا لیں اور ان پر پوری اسمبلی کا اتفاق ہو جائے یہ ممکن ہے اور حمزہ شہباد بھی ڈروہ کر جائے یہ بھی پاسیبل ہے اس طرح کی بات چیف بھی چل رہی ہے جو مجھے معلوم وہ ہے کہ شاید یہ کوئی چالیس پچاس کروڑ روپے کی باتیں نہیں ہو رہی باتیں ہی ہو رہی ہے کہ وائی نوٹ چودری پرویز الائی ایک متفق کا چیف منسٹر کیونکہ اس کا تعلق بہت زیادہ ہے مرکز کے ساتھ اگر یہ بالکل تحریک انصاف کے ہاتھ میں چلا گیا صوبہ تو پھر عمران خان کسی وقت بھی اسلام آباد میں وفا کی حکومت کو گرانے میں گرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں امتیاز علم صاحب یہ بہران جو ہے چاہے الیکشن ارلی الیکشن کی طرف جایا جائے تب بھی فاروقی صاحب کے اکارڈنگلی یہ زیادہ بڑھ سکتے ہیں لیکن آپ نے جس طرح سے کہا کہ جس طرح سے بائیس تاریخ کی سچویشن ابھی تک لگ رہی ہے اگر انہوں نے رکھنے ڈالنے کی کوشش کی تو مزید سیاسی بہران جو ہے وہ شدت اختیار کر جائے گا یہاں پر سر اب رکھنے ڈالنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے اکارڈنگ ٹو فواد چودری صاحب کے ہمارے ایم پی از کو خریدنے کی کوشش کی جاری ہے چالیس چالیس کروڑ دیے جا رہے ہیں ان کو خریدنے کے لیے لیکن دوسری طرف لیکی ایم پی اے جو ہے انہوں نے یہ بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی ائرپورٹ پہ تھا تو مجھے دس کروڑ کی آفر کی گئی تھی سر یہ تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ اس حوام میں سب ہی ننگے ہیں دیکھیں بات سنے ہم ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ سیاسی بہران چلے گا عمران خان کا مرکزی مطالبہ ہے فوری انتخابات کا اور پی ڈی ایم نے غلطی کی mother of all mistakes تمام غلطیوں کی ماں کہ وہ عدم اعتماد کا بوٹ لائے اور عمران خان کو کبل از وقت چلتا کیا اور عمران خان نے اس سے فائدہ اٹھا کے اس سیاسی شہید بن گئے اور امریکہ مخالف جذبات اور تاریزیگر ایمپورٹنٹ حکومت ان کا بیانیاں خوب سیل ہوا ہے اور ایک ان کے ساتھ ہمدردی بنی ہے کافی ان کی سپورٹ میں اضافہ ہوا دوسری بات یہ جو پروجیکٹ تھا عدم اعتماد کا وہ اس میں پنجاب میں deflection شامل تھی پی ٹی آئی میں وہ سب کے سب عمران خان نے ان کا صفایہ کر دیا پندرہ سیٹے جیت لیے تو لہذا عمران خان اخلاقی طور پہ سرخ روئے ہیں اور پی ڈی ایم کمجور وکٹ پہ ہے اور پی ڈی ایم جتنا اپنا عرصہ حکومت بڑھائے گی یہ باشی بوران کی جو سختی ہے اور عوام پہ جو سختی آ رہی ہے جو انفلیشن ہے جو روپے کا گر رہا ہے اور جو مارکٹ سٹاک مارکٹ گر رہی ہے آپ آئندہ دنوں میں اس میں شدہ دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے جو منسٹر ہیں فرنانس اب وہ مکمل طور پر ناکاب ہو گئے ہیں انہیں سیاسی بحیشت کا بالکل نہیں پتا ہے اور پاکستان کو جب تک آئی ایم ایپ کے پیسے ملے گے اس سے پہلے ہی پاکستان بہت پریکاریس یعنی بہت خوفناک معاشی سوریزیال سے دوچار ہے پچاس فیصد پہ چلا گیا ہے یورو بانڈ جو ہم نے فلوٹ کیا تھا اور سترہ ارب ڈالر کا خسارہ ہے یہ کیسے پورا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ کہ جس طرح روپے کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے یہ جو منی چینجرز ہیں اور پرائیوٹ بینکس ہیں اس نے حکومت کیوں نہیں کنٹرول کرتی یہ اب اربوں روپے کمارہ ہیں ہر روز سپیکولیشن کر کے بلیک مارکیٹ میں ڈالر کی سپلائی روک کر وہ روپے کو گراتے چلے جا رہے ہیں ان کی انہیں گورنمنٹ ان پر کیوں نہیں سختی سے پیش آتی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی بوران بھی بڑھے گا اور معاشی جو بینکرپسی ہے اس کی طرف بھی ہم جائیں گے اور اس کا حل اگر کوئی ہے اگر آپ انتخابات فوری بھی کرا دیں تب بھی یہ معاشی بوران بڑھے گا حل نہیں ہو سکے گا کیونکہ انتخابی حلہ گلے میں سیاسی استقام تو نہیں رہے گا بلکل آپ درست فرمائے ہیں مکمل سیاسی خموش بلکل آپ درست فرمائے ہیں ابحثیو recurs evaluate لیکن لیکن کیا پھر اس کے لیے ہمیں ایلیکشن میں چلے جانا چاہیے پھر ہمیں ایلیکشن میں چلے جانا چاہیے پھر ہماری جو گربنمنٹ اQL اس کو مال لینا چاہیے کہ یہی واحد حل ہے دیکھئے ایلیکشن کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں لیکن اگر ایلیکشن بھی ہوں گے تو معیشت کے لیے تباہ کون ہوں گے یہ بہت بڑا ایک بخواس آگے ہے پاکستان کے سامنے کیونکہ اگلے چار پانچ مہینوں میں آپ کے لیے باشی اعتبار سے سیاست سے زیادہ وہ زیادہ خطرناک ہے اب اس میں ایک کمپروائز کی ضرورت ہے مسالت کرندہ کی ضرورت ہے اور مسالت کرندہ ہے نہیں جو پہلے ہوا کرتا تھا جو لوگوں میں کو بٹھا کر بات کرا سکتا میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک سیاسی سمدھوتے کی ضرورت ہے عمران خان قومی سلیل میں باپس جائیں اور اگلے انتخابات کی تاریخ پر اتفاق ہو اور انتخابات کیسے کرائے جائیں اس کے معاملات تیہ ہوں اور ساتھ ہی معیشت پر ایک قومی اتفاق کے رائے پیدا کیا جائے اگر ایسا نہیں ہوتا تو سیاستدان ایک ناقابل دونوں طرف کے سیاستدان مشمول عمران خان اور مشمول پی ڈی ایم ایک بہت بڑا قومی جرم کے مرتقب ہوں گے اگر وہ یہ سمجھ ہوتا نہیں کرتے کیونکہ مل کر اس معیشت کو بچایا جا سکتا ہے مہاد ارائی سے یہ معیشت نہیں بچے گی اگر آپ انتخابات کرائیں گے تب ہی مہاد ارائی ہوگی اور معیشت کے پر لے کچھ نہیں رہے گا اور اب دیوالی ہو سکتے ہیں اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ شریلنکا بننے والی بات وہ بس ایک دو قدم رہ گئے ہیں شریلنکا کی سلطیال بننے کے اس کے باوجود کہ آئی ایم ایف سے آپ کا مائدہ ہو گیا ہے لیکن منڈی آپ پہ یہ چیل نہیں کر رہی ہے اور یہ کام مارکٹ فورسز حل نہیں کر سکتی سٹیٹ حل کر سکتی ہے اور سٹیٹ کو چاہیے کہ میڈی ایٹ کرے اس معاملے میں اور کوئی درمیانی رستہ نکلے کہ سیاسی بہران حل ہو اور مل کر ہم معاشی کرسز کو اڈریس کر سکے یہ کہنا کہ عمران خان کا مطالبہ بالکل غلط ہے سیاسی طور پر جائز ہے ان کا مطالبہ کرنا کہ نئے انتخابات کرائی جائے اس پہ تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن عمران خان کو حق حاصل ہے کہ وہ مطالبہ کرے آپ اب بہران کی بات کر رہے تھے ایک ہی پروگرام میں آپ بیس سوالوں کو نہیں ایڈریس کر سکتے ہیں اس کے اس بہران کا حل ہے نمبر ایک اگلے انتخابات کی تاریخ میں اتفاق ہو تمام پارٹیز کا اگلے انتخابات کے رولز آف گیم پر اتفاق ہو سب پارٹیز کا اور ایک مساہ کے معیشت ہو جس میں سب کا اتفاق ہو اور اس کے ساتھ ایک ٹرانزیشنل پیرنڈ ہو اس پر اگر تیہ ہو سکتا ہے آہ تو پھر بھی یہ بہران رہے گا کیونکہ پاکستان کی معیشت اور ریاست کے درمیان تضاد ہے اتنی چھوٹی سی معیشت ہے اور اس پر اتنی بڑی ریاست بلڈ کر دی ہے جس کا بوجھ بلائی دھاچے کا یہ چھوٹا سا معاشی دھاچہ نہیں اٹھا سکتا اب وہ مرل آگیا ہے جب آپ کو کرس کی سود ادا کرنے کے بعد آپ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نیٹ ریولیو بچتے نہیں ہیں اور آپ کو اپنے ترقیاتی پروگرام ختم کرنا پڑتا ہے کاٹنا پڑتا ہے تو جو پاکستان کا باشی بوران ہے وہ دس نگری کا ہے وہ کرزے کے جنجال کا ہے وہ غیر پادہ واری معیشت کے فروغ کا ہے بلیک مارکٹ کا ہے پیرلل اکانومی کے پہلنے کا ہے اس کے بڑے حل ہیں ایکنومکس یہ ہمارے جو مفتہ اسماعیل ہیں یہ شکاگو سکول سے آئے ہیں انہیں کوئی پولیٹیکل اکانومک کو نہیں پتا انہیں کوئی کنزین اکنومکس کبھی نہیں پتا آپ کے پاس چار ہزار عرب روپے کی آپ نے رعایات دی ہوئی ہیں ایگزیمشن دی ہوئی ہیں ایلیٹ کو خواس کو آپ وہ بیڈرو کر لیں ایک ہزار عرب روپے آپ زراعت سے بڑے ذمیداروں سے کٹھے کر سکتے ہیں دو ہزار عرب روپے آپ ایسٹیٹ بزنس سے یا جو شہروں میں جو کسٹرکشن بزنس ہے یا ایسٹیٹ بزنس ہے وہاں سے لے سکتے ہیں تو پاکستان میں ریبنیو جنریٹ ہو سکتا ہے آپ کی یہ جو فاروقی صاحب ٹھیک بات کر رہے تھے کہ آپ چل رہے تھے بیرونی مدد پہ اب اس بیرونی مدد سے بھی نہیں آپ چل سکتے کیونکہ آپ کو ریپے کرنے ہیں پشلے کرزوں کا سود اور میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں بنیادی معیشت کے مسئلے حل کیے بغیر پاکستان وائبل نہیں ہے اس بات کا نوٹ لینا چاہیے ہر پاکستانی پیٹریوٹک پرسن کو اور عوضی شعور آدمی کو پاکستان وائبل نہیں رہا ہے اسے وائبل بنانے کے لیے بڑے قدم اٹھانے پڑیں گے ریاست کا بوجھ کم کرنا پڑے گا پیداواری معیشت پہ زور دینا پڑے گا عوام کو شراکتی شریک کرنا پڑے گا اور یہ جو رچ کیپچر ہے ایلیٹ کیپچر ہے جو کہتے ہیں اسے ختم کرنا پڑے گا کام کرے گا انتیاز آلم صاحب جو ہے یہ ہمیں کرنا چاہیے سب کو شہریوں کا آواز اٹھانی چاہیے آپ کو مجھے میڈیا پہ پبلک اپینر بنانی چاہیے صحیح سب کو آئی ایم ایف کا بخار چڑھا ہوا ہے کچھ دوسرا سوچ نہیں رہا ہے کہ اس کے علاوہ پاکستان کی معیشت کے کیا حل ہو سکتے ہیں میں حیران ہوں کہ سارا میڈیا آئی ایم ایف کے ساتھ مشرف ہو گیا ہے یعنی اس کا قائل ہو گیا ہے بہت دوسرے متبادل ہیں آہ معیشت کو ٹھیک کرنے کے جو بنیادی ہیں آج تک آئی ایم ایف کا پروگرام دنیا میں کہیں کامیاب نہیں ہوا پاکستان نے تیرہ چودہ سے زیادہ پروگرام کی ہے سب کے سب غیر مکمل رہے اور ناکام رہے اور ہم نے اپنی معیشت کو ایڈریس نہیں کیا ہے بنیادی اس کی جو ایشوز ہیں نہ ہم نے سمجھا ہے اور کوئی حکومت پاکستان میں مستحقم نہیں رہے گی یہ امران خان چلانگیں زیادہ نہ لگائے شہباز شریف ناکام ہوگا تو اس کے بعد امران خان بھی آئیں گے تو وہ اس سے بھی زیادہ بری طریقے سے ناکام ہوں گے جب تک آپ ان مسئلوں کا ایک قومی سطح پر سلوشن نہیں نونتے یہ مسئلہ بہران چلتا رہا ہے دیفنیٹلی بڑے اچھی آپ نے تجاویز دی ہیں امتحاز عالم صاحب خیر نیب والا جو معاملہ ہے نا اس کے اوپر اپنے پینلس سے بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے اوپر اگر بات نہ کی گئی تو بہت سے سوالات ایسے رہ جائیں گے جن کے جوابات ہی نہیں ملیں گے اور وہ بغیر جوابات کے سوالات بن کر ہی رہ جائیں گے آپ کے خیال میں کیوں پیش نہیں ہو رہے چیئرمن نیب امتحاز عالم صاحب کو شورٹلی کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ دیکھئے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی کام میں کوٹس کو بلکل مداخلت نہیں کرنی چاہیے یہ جو حالی میں ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کی کاروائی اب عدالتوں میں جائے گی اور عدالتیں آرڈر کریں گی یہ بڑا برا کام ہوا ہے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ کا اور ابھی جو راول پنڈی ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے وہ بڑا پارلیمنٹ کی سوورینٹی کے خلاف ہے